اسلام علیکم گائز اگر آپ بھی ویب سٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک ڈومین اور ایک ہوسٹنگ تو آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ سکس تھاؤزن یعنی کے چھہزار روپے تک کی ڈومین کو جسٹ این اولی جسٹ ان تھرٹین ہنڈرڈ میں کیسے بائی کر سکتے ہیں جیہاں دوستو چھہزار کی ڈومین اور ہوسٹنگ کو آپ تیرہ سو روپے میں ایک سال کے لئے بائی کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لئے آپ کیسے بائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہی ہے سو چلیے شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ایچ ٹی اردو چینل کو بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جیہاں دوستو اور میں آ چکا ہوں اپنے پی سی پر اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ویب سائٹ کو سٹیپ بے سٹیپ آپ کمپلیلی کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ ویڈیو کر سکتے ہیں علمددنیا.com جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا لنک کے ذریعے ابھی آپ ہماری ویب سائٹ کو ویڈیو کر سکتے ہیں تو چلیے آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہوسٹنگ اور ڈومین کو ہم کیپس پرائس میں کیسے جو ہے وہ خرید کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے براؤزر کا ٹیب اوپن کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے ہون ای وائ ہنی ایکسٹینشن فار کروم یہاں پر فرسٹ اپشن میں آ جانا ہے اس پر کرنا ہے اپنے سلیک اور ایک ایکسٹینشن یہاں پر آپ کو ملنے والی ہے اس سے آپ نہیں کرنا ہے اپنے براؤزر میں ایڈ جو بھی آپ براؤزر ایڈ یوز کر رہے ہیں آپ تمام براؤزر میں یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ میں ایک روم یوز کر رہا ہوں تو اس لئے میں اسے ایڈ کر رہا ہوں جیسے ہماری ایکسٹینشن ایڈ ہوتی ہے یہاں پر آپ کو میسیر ملنے والا ہے یہ کورنر میں کہ آپ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے تو اس ٹیب کو میں کرتا ہوں کلوز یہاں پر نیو ٹیب کھولیں اور یہاں پر جائیں گوڈی ڈاٹ کوم پر گوڈی ڈاٹ کوم میں ایک ایسی ویب سیٹ ہے جس میں آپ کو بہت ساری اچھی ہوسٹنگ اور ڈومین مل جاتی ہے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ یوز کرنی چاہیے تو یہاں پر آپ آپ نے آنا ہے ہوسٹنگ پر ہوسٹنگ پر آ جانا ہے یعنی ہوسٹنگ پر یہاں پر ہے جنہ آپ ویب ہوسٹنگ تو ویب ہوسٹنگ پر آپ کلک کریں اگر آپ بزنس ہوسٹنگ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم ویب ہوسٹنگ یوز کر رہے ہیں تو ہے ویب ہوسٹنگ پر دوستو یہاں پر ایکانومی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نیو اور نارمل ویب سیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو اچھے سارے خاصے فیچرز بھی مل جاتے ہیں تو یہاں پر ایک ویب سائٹ آپ کو فری میں دی جائے گی یہاں پر آپ کو پی ایچ پی سیون پونٹ جو ہے لیٹسٹ ویڈین جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مایکروسافٹ آفیس بزنس ای میل بھی آپ کو ایک پروائیڈ کیا جائے گا اور فری ڈومین بھی دی جائے گی چلیں ایڈ ٹو کارڈ کرتے ہیں جیہاں جیسے ہی میں نے ایڈ ٹو کارڈ کیا یہاں پر آپ کے پاس آ چکا ہے وہ ایڈڈ سائٹ بیک اپ اور اسٹور دیکھیں میرا نہیں خیال کہ آپ کو شروع میں کوئی بھی بیک اپ کی ضرورت ہے آپ ویسے بھی پلاگین یوز کر کے اس پہ مزید اپشن کو آپ سکرپ کریں اور یہاں پہ continue with the options جیہاں تو آپ جو ڈومین یہاں پر بائی کرنا چاہتے ہیں ڈومین کا نیم رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے رکھا ہوا علمدیدنیا.com آپ بھی کوئی رکھ سکتے ہیں let's post make site with z space نہیں دینا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ ڈومین کو آپ نے جب بھی select کرنا اس میں کوئی space اور کوئی بھی 1 2 3 ڈیجٹ نہ یوز کریں تو زیادہ یہاں پر friends جیسے آپ click کرتے ہیں تو یہاں پر ایک نئے tab آپ کے سامنے اوپن ہونے والا آئیجئے ہیں تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آپ کی ڈومین جو ہے وہ available ہے تو یہاں پر select کریں اور continue کر دیں آپ کی ڈومین جو ہے وہ add ہو چکی ہے یہاں پر آئیے دوستو یہاں پر ہمیں کچھ setting کرنی ہے setting سے مراد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے only one year ایک سال کے لئے ہم نے یہ ڈومین اور hosting کری نہیں ہے تو ایک سال یہاں سے 36 منت کے علاوہ آپ یہاں سے 12 منت select کریں start میں پھر آپ کو چاہیے standard email جو کہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو میں remove کر رہا ہوں only one لے رہے ہیں تو ڈومین بھی آپ کو 1 سال کے لئے register کرنا ہے only in 1 year only for 1 year تو یہاں پر protect your privacy no ہم protect نہیں کرنا چاہ رہے ہیں شروع میں تو اگر آپ یہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہ recommended ہے جی search engine visibility ہے تو یہ ہم خود manually سکھیں گے کہ ہم اس کی setting کیسے کر سکتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو amount نظر آ رہی ہے جناب 6367 تو یہاں پر ایک magic ہونے والا ہے ابھی یہ 1300 میں convert ہونے والی ہے تو دیکھتے ہیں جی اب آپ نے جو extension اپنے پی سی براؤسر میں کی تھی اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے لگایا ہوئے اور یہاں پر آپ نے apply کوپن پر کلک کر دینا ہے جی تو ہنی جو ہے وہ testing code شروع ہو گیا یہ کوپن ڈھونڈے گا جو آپ کے لئے سستہ ترین کوپن ہے تو تھوڑا wait کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6367 جو actual price ہے لیکن یہ کتنی کتنا discount ہونے والا ہے یہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ extension آپ کسی اور ہوسٹر پر بھی use کر سکتے ہیں لیکن پاکستان نہیں جتنے بھی ہوسٹر ہیں ان کے لئے ایویلبل نہیں جی دوستو یہاں پر آپ کچھ ہے کوپن جو ہے وہ لگا دیا گیا آپ کا تو یہاں پر آپ نہیں کر دینا اس کو close جیسے آپ کلوز کرتے ہیں آپ سکرین میں دیکھیں گے آپ صرف 1327 رپی رہ گئے ہیں اور شروع میں ہم روپس تھے 6348 تو یہاں پر دوستو آپ نے سائن ان کرنا ہے اور اس کو کر لینا ہے آپ نے پر چیز پر چیز کرنے کے لیے دوستو آپ نے کنا یہ ہے کہ یہاں سے چلیں بتا دیتا ہوں کہ ریجسٹر کیسے کرتے ہیں تو ریجسٹر پر کلک کلک دیئے اگر آپ نیو ہیں اگر آپ اکاونٹ گو گو گی دادی پر بنا ہوا یہاں سے سمپلی سائن ان کر سکتے یہاں پر آپ نے دینا ہے دوستو اپنا ایمیل ریجس یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اپنا یوزر نیم پر دینت دوستو آپ نے آنا یہ نیچے یہاں پر آپ پر پاس یاد رکھئے گا پاس اور نمبر بھی چوز کرنا پڑیں گے یہاں پر پن آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فور ڈیجٹ کا تو میں کر رہا ہوں تو یہاں سے آپ نے create account پر کلک کر دینا ہے create account جیسے ہی آپ create account پر کلک کرتے ہو آپ کا account جو ہے create ہو جائے گا جی ہیں دوستو account create ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک آئی ڈی نمبر پروائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کو ابھی چھوڑیں add payment پر آ جائیں add payment یہاں پر آپ نے دینا ہے اپنا card نمبر تو یہاں پر بہت ساری دوست پوچھتے ہیں کہ بھئی payment کیسے کی جا سکتی ہے اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو out of country یہ جو out of country side ہے تو ہم نہیں کیسے جو ہے وہ payment کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کہ میں نے special video بنائی ہوئی ہے کہ آپ کیسے کوئی بھی چیز product buy کرتے ہیں پاکستان سے باہر کسی بھی country سے تو اس کے لئے آپ کو کون کون سے card use کرنے ہیں اور آپ simple way میں کیسے جو ہے وہ payment کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ہنڈ دیتا ہوں کہ ubl کا آپ کو ویز کارڈ ہے ملتا ہے وہ آپ only in 400 میں ubl bank میں سے لے سکتے ہیں آپ کو card دیا جائے گا یہاں پر آپ نے card number لکھنا ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے نیچے یہاں پر expiry rate ڈالنی ہے اس کی ٹھیک ہے اور یہاں پر security code جو آپ کا card کے back پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے دالنا ہے postal code اور یہاں پر first name اور last name اور یہاں سے کر دینا ہے select next پہ جیسے یہاں آپ کرتے ہیں آپ یہ domain جو ہے وہ buy کر لیں گے تو next ویڈیو میں ہم اس کو مزید دیکھیں گے کہ اگر آپ نے domain اور hosting buy کر لی ہے تو آپ نے اس کی first setting کیسے کرنی ہے تو کس step کو لے کے چلنا ہے کہ آپ کی website جو ہے وہ design ہوتا ہے thanks for watching اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو like کر دیجئے اور ہمارے سال تچ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو کیلئے subscribe کیونکہ ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے بہت سی information thanks for watching subscribe کیجئے اچٹی اردو چینل کو bell icon کو دبائیے latest ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے